بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہی لیلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقص والذی بارکنا حولہ الَّذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک وہی سمیوں بصیر ہے وَآتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجْعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِلَ اَلَّا تَتَّخِذُ مِن دُونِ وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا سو ان کا اہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگے بان بنائے گئے تھے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو انہی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا اس تاقید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناو اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَلِيلَ وَجْعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجْعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور دو مرتبہ زمین میں فساد برپا کروگے اور بڑی سرکشی دکھاؤگے لہٰذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤگے پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہائیت زور آور تھے سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا یہ تمہارے لیے سبق تھا کہ اگر تم اچھے کام کروگے تو اپنے لیے اچھا کروگے اور اگر برے کام کروگے تو وہ بھی اپنے لیے کروگے یہ پہلا وعدہ تھا اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کھڑے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے اور جس چیز پر کابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں اب بھی عجب نہیں اے بنی اسرائیل کہ تمہارا پروردگار ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے لیکن یاد رکھو اگر تم وہی کروگے تو ہم بھی وہی کریں گے اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے بارہ بنا رکھا ہے ان هذا القرآن يہدي للتی ہے اقوام ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذین لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا أليما لوگو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر وکان الانسان عجولا وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیئ فصلناه تفصیلا یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں انسان پر افسوس وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے انسان بڑا ہی جلدباز واقع ہوا ہے یہ اگر دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے دو نشانیاں بنایا ہے پھر ہم نے رات کی نشانی دھندلا دی کہ اس میں راحت پاؤ اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور ان کا حساب جان لو اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کتاباً يلقاه منشوراً اقرأ کتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسیباً من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بلکل کھلا ہوا پائے گا لو پڑھو اپنا عمال ناما آج اپنا حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا سو کیا جلدی مچاتے ہو ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کر دے موسیقی موسیقی